بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کو لیٹریچر اینڈ سائنس حدرانہ ارسلان علیہ میں خوش آمدید اس ویڈیو میں ہم بات کرے گے یونیورسٹی آف سرگودہ کے ایڈمیشنز کے حوالے سے نوٹس جاری کر دیا گیا ہے یونیورسٹی آف سرگودہ کے طرف سے اور آن لائن ایڈمیشنز ہوگے کرونا وائرس کے وجہ سے کیمپس میں جا کر آپ لوگوں نے ایڈمیشنز فارم جمعنے ہی کروانے پروسپیکٹس آپ نے آن لائن ڈاؤنلوڈ کرنا ہے آن لائن فارم فیلنگ ہوگی چاہے آپ پرائیوٹ سٹوڈنٹ ہے یا ریگولر سٹوڈنٹ ہے اس کے ساتھ ہم بات کرے گے کیا یونیورسٹی آف سرگودہ اچھی یونیورسٹی ہے کیا میں اس کو ریکمینڈ کر رہا ہوں آپ لیے نہیں اس کو کیا رینک مل رہا ہے گوگل کی طرف سے ایچ ایسی نے اس کو کیا رینکنگ دی ہے اس سب باتیں ہم کرے گے اس کا فیل سٹرکچر ہم دیکھے گے لیکن اس سے پہلے میں یہ درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل بٹن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو نئی اپ ڈیٹس ملتی رہیں تو سٹوڈنٹس آپ نے گوگل پہ لکھنا ہے admissions.su.edu.pk اور ہیش آپ جب اسے کلک کرے گے تو آپ بس ایک ایسی ویب سائٹ آ جائے گی جس پہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ admissions جو ہے fall 2020 کے وہ 10 سپتمبر سے online ہوگے web portal جو ہے وہ 10 سپتمبر سے active کر دیا جائے گا لیکن یہاں کچھ بڑی اہم باتیں بتائی گئی ہے جو آپ کو جاننا ضروری ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ covid-19 کے وجہ سے جو undergraduate programs ہے ان میں admission ہوگا first year result کی base پر کیونکہ second year result جو ہے وہ announce نہیں ہوا ابھی تک لیکن جب result آ جائے گا FSC کا تو پھر students کا admission cancel بھی ہو سکتا ہے اور کئی students کو جن کو admission نہیں ملا ہوگا number کم ہونے کی وجہ سے اگر ان کے result میں اچھے number آ جاتے ہیں تو ان کو admission میل بھی سکتا ہے تو یہ انہوں نے conditions ضرور لگائی ہے کہ admission فیلحال وہ first year کی base پر ہی دے رہے ہیں لیکن جب intermediate کا result announce کر دیا جائے گا boards کی طرف سے تو پھر اس result کو مدنظر رکھتے ہوئے admissions کو cancel بھی کیا جا سکے گا اور admissions جو ہے ان کو رکھا بھی جا سکے گا تو یہ admission آپ بے شک بھیج لے گے لیکن ان کی جو call ہے یہ admission جو call آپ کو آئے گی confirmation کی یا rejection کی وہ board کے result کے announce کرنے کے بعد ہی آئے گی اب ہم بات کر لیے گے کہ آپ نے online apply کرنا کیسے ہے university نے students کو سہولت دینے کے لیے اپنی website پر پورا tutorial بنایا ہوئے آپ نے دیکھیں how to apply پر کلک کرنا آپ نے تو انہوں نے آپ کو کچھ conditions بتا دی ہے کہ آپ کے پاس photograph mobile phone email cn ic ان سب چیزوں کی copies ہونی چاہیے اسی کے ساتھ آپ نے اپنا جو mobile number ہے وہ اس website پر register کروانا ہے آپ نے online application form کو complete fill کرنا ہے اگر آپ کو چھوڑ دیتے ہیں تو complete fill نہیں کرتے تو وہ reject ہو جائے گا اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے جو documents ہیں ان کی آپ نے scan copies وہاں پر upload کرنی ہے اور 550 روپے کا ایک form جنریٹ ہو جائے گا چلان form وہ آپ نے جمع کروا دینا ہے اس کے علاوہ باقی information یہاں پر complete دیویا آپ خود website پر ضرور آئے یہاں پر آپ کو سب information ملے گی لیکن میں اب بتاتا چلوں آپ کو کہ university of سرکودہ بڑے محدود سے programs میں admissions دیتی ہے اور یہ خاص طور پر جو private students ہیں وہ اس university کو بڑا favor کرتے ہیں اگر ہم overall بات کریں programs کی تو یہ تقریبا 13 disciplines ہیں جن میں یہ admissions open کر رہے ہیں 13 اور بعض campuses میں fees structures کی بات کریں تو بڑے مناسب سے اتنی زیادہ ان کی fees نہیں ہے normal fees ہے government university تو اس لیے یہاں پر students آنا پسند کرتے ہیں اور بڑی affordable fees ہیں ان کی تو آپ یہ خود website پڑھا کے complete انہوں نے details بتائی لیا کیا fees ہے private students کے لیے regular students کے لیے میں آپ کو suggest کروں گا کہ اگر آپ private student ہے تو آپ اگر آپ ایک regular student ہے اور آپ اس شہر میں جاتے جہاں ان کی campuses ہے تو آپ ضرور جائے اچھی university ہے اور qualitative ہے quality بڑی اچھے ان کی faculty خاص پر میں یہ کہنا چاہوں گا بہترین ان کی faculty سلیبس ہے وہ بہت اچھا ہے اور بڑی active university ہے یعنی آپ کو time پر exam دے گی time پر result آئے سب کچھ time پر manage ہو رہے تو بڑی اچھے university ہے آخر میں چلتے چلتے یہ کہ ہوں گا کہ اگر آپ کچھ ویڈیو چلے گے تو لائک ضرور کر اللہ حافظ